سو گئیس سافٹ اور سلکی بال ہم سب ہی کو اچھے لگتے ہیں اور اس کے لئے ہم پالر میں جا کے بالوں کو اسٹیٹ بھی کراتے ہیں جس کا کافی خرچہ آتا ہے ایٹلیس سیون سے ایٹ تھاؤسن روپیز خرچہ آتا ہے اور اس کے کچھ ٹائم بعد ہی ہمارے بال واپس وہی ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہی ڈرائے ہو جاتے ہیں اگر ہم ٹھیک سے کیر نہیں کریں تو بال دھیر دھیر خراب ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آج کے میرے ویڈیو میں نیچرل طریقے سے میں بالو کو سافٹ سلکی سائننگ کرنا تھا ساتھی اسٹیٹ کرنا بتاؤں گے کس طریقے سے گھر پر ہی آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو پانی لینا ہے پانی کے اندر آپ کو علسی اور تھوڑے سے رائس کو مکس کر کے اچھے سے اُبارنا ہے اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ علسی میں کافی ماترہ میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں ساتھی پروٹین ہوتا ہے جو بالو کو ہائیڈرڈ رکھتے ہیں ساتھی ویٹامین ای بھی اس میں اتنا ہوتا ہے جو بالو کو سافٹ نیز دیتے ہیں اور سلکی بناتے ہیں اس طریقے سے اسے آپ کو اچھے سے پکانا ہے گئیس علسی آپ کو آن لائن یا کہیں پر بھی ایزیلی مل جائے گی اس طریقے سے اگر آپ پکائیں گی تو یقین مانیے آپ کے بعد اتنے زیادہ سافٹ اور سلکی ہوں گے پکانے کے بعد آپ کو اس طریقے سے آپ چاہے تو کسی کپڑے سے بھی چھان سکتی ہیں نہیں تو اس طریقے سے چلنی سے بھی چھان کر آپ اسے الگ کر سکتی ہیں سو گئیس ویک میں ایک بار بھی جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ اس طریقے سے اسے بنا سکتی ہیں اور اس کے اندر ہم کوکنٹ آئل ایڈ کریں گے آپ چودہ ویٹامین ای کے کیپسل بھی مکس کر سکتی ہیں ییس کوکنٹ آئل بھی ہمارے بالو کو نریسمنٹ دیتے ہیں اسی لئے میں نے کوکنٹ آئل ایڈ کیا ہے اور اسے آپ کو اپنے بالو میں لگانا ہے سو گئیس میرے بالو کا جو کلر ہے براؤن یہ بلکل نیچرل ہے میں کوئی اپنے بالو میں کلر نہیں کرتی ہوں بڑھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس طریقے سے ہی آپ کو اسے اپنے بالو میں اپلائی کرنا ہے پورے بالو میں اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے بالو کی گروہ زیادہ ہے تو آپ اسے تھوڑا اور زیادہ بھی بنا سکتی ہیں جس سے یہ آپ کے بالو میں اندر سے جائے گا موسلی ہم ورکنگ وومینز رہتی ہیں جنہیں ٹائم نہیں مل پاتا ہے بالو کے اچھے سے کیر نہیں کر پاتی ہیں جن کے ریزلٹ کیا ہوتے ہیں بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں بال بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اسے اگر آپ لگائیں گی اور لگانے کے بعد آپ کو زیادہ نہیں صرف 30 منٹس تک ہی اسے آپ کو ایسے چھوڑ دینا ہے اور 30 منٹس کے بعد کوئی بھی نورمل پانی سے آپ کو اپنے بالو کو دھولینا ہے آپ کو زیمپو بھی لگانا ہے اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کے بال اتنے زیادہ سافٹ اور سلکی ہوں گے سو گئیس اسے ایک بار جرور ٹرائے کر کے دیکھیں پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے اس کے ریزلٹ آپ کو کیسے لگے